ابھی آپ کو بتائیں کہ گوانر پنجاب کی زیرے صدارت گوانر ہاؤس میں اہام اجلاس گوانر پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کو مسترد کر دیا ہے گوانر پنجاب کی جانب سے آج ہی وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا جائے گا گوانر سیکیٹریٹ کی جانب سے دوبارہ جلد ہی حکم جاری کیے جانے کا بھی امکان ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سپیکر صباح اسمبلی کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی کہ اجلاس گوانر اجلاس پر اجلاس طلب نہیں کر سکتے اسے پر بات کر لیتے ہیں ڈیپری پیوچیف حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن معاملہ پر حل ہوتا ہوا کیسے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں کیونکہ جو گوانر پنجاب کی زیرے صدارت گوانر ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا جس میں رانہ سراولہ سبیت بگر قانونی ایکسپرٹ بھی موجود تھے قانونی اور آئینی طریقے سے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گوانر پنجاب نے سپیکر پنجاب سمبلی سبطین خان کے خط کو مصرد کر دیا اور آج ہی وزیرالہ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا جائے گا اور گوانر سیکریٹ ایڈرٹ کے مطابق جو پہلے لیٹر لکھا گیا تھا اس نے صرف ایک طرح گاب کر دیا ہے اس نے ایڈیشنل اضافی جو ہے وہ منشن کرنے کے بعد دوبارہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ سپیکر پنجاب سمبلی کو موو کر دیا جائے گا دیکھیں آج یہ وہاں پر جب جائے گا تو پھر گوانر سیکریٹ ایڈرٹ جو ہے اس نے اس کے شام تک اگر یہ نہیں جلاس بلاتے تو وزیرالہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے پھر وزیرالہ پر جا کے ہیں یہ معاملہ دے کر جو ہے یا تو عدالت جا سکتے ہیں اور اگر عدالت نہیں جاتے تو گوانر پنجاب کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس کے پاس وہ دوبارہ وزیرالہ کا انتخاب کروائیں گے اور جس کے پاس زیادہ منشورٹی ہوگی وہ زیادہ منشورٹی رکھنے والے کو وزیرالہ پنجاب منتخب کر دیں گے یہ معاملہ جو ہے نیا بہران کی شرف سے جاتے دکھائی دے رہا ہے پھر ہاں جو ہے گوانر پنجاب کی جانے سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج ہی ہر شورج جو ہے وہ جو وزیرالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا شکریہ آپ کا حسن